قوم کے نام پیغام مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدام اقوام متحدہ پر حملہ کشمیر کے لیے ایک ہزار سال تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں مزلموں کی آواز کو ہر فورم پر اٹھائیں گے بلاول کا عظم چیئرمن پیپلز پارٹی بھی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے مزفر آباد میں موجود کشمیر کے لیے جو قربانی دینا پڑی دیں گے پاک پاچ پر قوم کو فخر دشمن کو موت اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے پزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی مزفر آباد میں میڈیا ٹاک بارہ مولا سے سیری نگرتہ قبام پر دروازے بند مودی مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتا ہے بھارت کی ہر دھرمی سے خطے کا امن خطرے میں پڑ گیا ہے شیخ رشی قوم عید قربان پر نہتے کشمیریوں کی قربانیاں یاد رکھے پاکستانی نوزوانوں کو برہان مانی کا کردار ادا کرنا ہے آزادی کے لیے دی گئی قربانی رائے کا نہیں جانے دیں گے پھر دوسرہ شکوان گورنر اور وزیراعلا پنجاب کی بادشاہی مسجد میں نماز عید کی ادایگی لوگوں سے عید مل کر مبارک بات پودا بھی لگایا عالمی برادری نہتے شہریوں پر مظالم کا نوٹس لے پوری قوم کشمیریوں کے اشانہ بشانہ کھڑی ہے عثمان بزدار عید کے دن ہماری ہسٹوریکل جامعہ مسجد مقبوضہ جمع کشمیر پہ تالہ لگا ہوا ہے قربانی پہ پابندی ہے کشمیری بچہ بچہ بزرگ عورتیں جوان سب اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کیا قصور ہے ان کا یہی قصور ہے کہ وہ مسلمان ہیں وہ حق خدرادیت مانگتے ہیں یون کی قراردادوں کے مطابق وہ کشمیری ہیں اور وہ اندوستانی نہیں ہیں اور پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں عید کے روز بھی جامعہ مسجد سرینگر پر تالے جانوروں کے قربانی پر پابندی سفارتی تعلقات کم ترین سطح پر لانے سنجھوتا ایکسپریس اور بس سرویس موطل کرنے کے بعد پاکستان کا ایک اور بڑا اعلان یومی آزادی اور عید کے موقع پر پاک بھارت سرحد پر مٹھائی کا تبادلہ نہ کرنے کا فیصلہ مخبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم قابل مضمت دشمن کو ساتشی ازائن میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے بارش کے بعد صورت حل قابو میں لا رہی ہیں مراد علی شاہ نماز عید کی ادائیگی میں تقلیف کر شہریوں سے معذرت عید قربہ پر بھی امتحان کراچی کے کئی علاقوں سے اب تک پانی نہ نکالا جا سکا نماز عید کی ادائیگی میں لوگوں کو پریشانی کناٹ لگنے سے جامحہ کفرات کی تعداد گیارہ ہو گئی بجلی کی مسلسل بندیش دہرہ عذاب کراچی کے علاقے گلچنی میمار جمالی گوٹس میں مسجد کی چھت کر گئی ایک شخص جامحہ چھے سخنی اسپتال منتقل ہر گلی ہر بازار سبز ہلالی پرچموں کی بہار پتن کی محبت کے رنگ دنیا نیوز کے سنگ آپ بھی تصویر بنائیں ہمیں پھجوائیں اور سب کو دکھائیں ویٹس اپ نمبر یاد کر لیں جس نے جنم لیا ہو اور آج اس کی ردے میں تشمیری خون ہو اور آج وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہو کوئی ہے یہاں نہیں وہاں بھی لائن اپ کنٹرول کے پر یہ سرک یہ جنم کی سرک کے ساتھ دریا کے ساتھ ساتھ پر سرک چل رہی ہے یہ جو سری نگر کی طرف سرک جا رہی ہے اور یہاں سے کتے انار ایک سو بائس میل ہیں ایک سو بارہ میل تسفر ہے سری نگر کا سری نگر کے مسلمان سری نگر کے کشمیری آج اکر فیو کے عالم میں عید بنا رہی ہیں انہیں قربانی کی جازت نہیں ہے انہیں گھر سے نکننے کی جازت نہیں ہے ان کے بچے جو ہندوستان کے مختلف شہروں میں تعلیم کے لیے کاروبار کے لیے گئے ہیں جو ملک سے باہر ہیں روزگار کے لیے وہ اپنے والدین کے ساتھ آج رابطہ نہیں کر سکتے کیونکہ انٹرنیٹ معطل ہے موبائل سروس معطل ہے ٹیلی فون کے رابطے منقطع کر دیئے گئے ہیں اور دنیا ان پر تنگ کر دی گئی ہے یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہاں تو امن و عامہ ہیں وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو تکلیف نہیں کوئی جنبش نہیں کوئی حرکت نہیں اگر میں ابھی چین سے آ رہا ہوں اور چین کے وزیر خارجہ اور قیادت کے سامنے آپ کا مقدمہ پیش کر کے آ رہا ہوں اور کم رات یہاں آنے سے پہلے وزیراعظم عمران خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور مفصل ان کا جو اظہار تھا جو ان کی رائے تھی میں نے وزیراعظم کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ اس مشاورت کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اپنی آنے والے دنوں کی حکمت عملی مرتب کر سکے دفتر حارجہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کر سکے اور جو آپ کے دل میں ہے وہ ہمارے کلم پر ہو یہ میں آپ سے اس مہادر کیمپ میں پوچھنے آیا ہوں اور حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے وزیراعظم کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کمیڈی کا اجلاس ہوا اور اس میں فیصلہ کیا گیا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں دوبارہ اپنا کیس لے جانے کا پارلمنٹ کے مشتقہ اجلاس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ ہم اقوام متحدہ کے دروازے پر دستک دیں ایک متفق کا قرارداد کے ذریعے کابینہ نے اس کو انڈوس کیا میں وہ آپ کی دخواست لے کر چین گیا کیونکہ چین نہ صرف آپ کا پہوشی ہے ان کی سرحدیں ہر طرف بلتی ہیں اور انہیں بھی میں آپ کی خدمت مرض کرنا چاہتا ہوں جو نئی شکل بنائی گئی ہے جو مقبوضہ کشمیر کو بائی فرکیٹ کیا گیا ہے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جنگو کشمیر کو اور لداخ کو علیدہ کیا گیا ہے اس پر صرف پاکستان کو نہیں میں آپ کی خدمت مرض کرنے آیا ہوں چین کو بھی اعتراضات ہیں اور پہلے میری کوشش اور کابش تھی کہ ان سے مشابرت کی جائے کیونکہ اس وقت پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر نہیں ہے ہم نے اگر اپنی پیٹیشن پیش کرنی ہے تو ہمیں کوئی وکیل چاہیے کیونکہ ہم ممبر نہیں ہیں آپ کا مقدمہ بیرا مقدمہ پاکستان کا مقدمہ کشمیریوں کا مقدمہ اس وقت نہ کشمیری لرزکتے ہیں نہ پاکستانی لرزکتے ہیں کیونکہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں اس وقت نہیں ہیں چنانچہ ضرورت سمجھتی تھی کہ ایک وکیل تلاش کیا جائے جس وکیل کی آپ کے ساتھ گذریاتی اور ذہنی ہمہنگی ہو اس مسئلے پر اور اس کی تلاش میں میں بیجن گیا اور آپ کو مبارک بات دینے آیا ہوں اس عید کے موقع پر کہ اس وکیل کی وقالت لامہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو کر آیا ہوں انشاءاللہ انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کو کہہ دوں کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں اقوام متحدہ میں ہم اپنا جو کیس لے کے جانا چاہتے ہیں چین ان کے شانہ بشانہ ہوگا یہ ایک پیش رفت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں عظیم کشمیریوں غازوں مجاہدوں اور شہیدوں میرا ایمان کہتا ہے شہید مرتا نہیں ہے وہ آج بھی سن رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ان شہیدوں کو پکار رہا ہوں ان شہیدوں سے وہ خاتم ہوں جنہوں نے پاکستان کے سرحدوں کے دفاع میں اپنی جان کا نظر آنا دیا جو آج بھی عید کے روز پچوں سے دور چکوٹی میں اور لائن اف کنٹرول میں آپ کی حفاظت کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہیں میں آج ان سپاہیوں کو خراج تحصیل پیش کرنے آیا ان کی عظمت کو سلام کرنے آیا ہوں اور آپ کو یقیم دلانے آیا ہوں کہ آپ کے شانہ بشانہ ہیں آپ دلہا نہیں ہیں پاکستان کی حکومت آپ کے ساتھ ہے آپ کی ترجمانی کرے گی آپ کے جزدات کی حقاسی کرے گی میری آپ سے دو تین گزارشات ہیں اور میں آپ کے ذریعے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج جو میں کہہ رہا ہوں ایک ایک لفظ ایک ایک منٹ میں دنیا میں پھیل سکتا ہے تو میری دو تین گزارشات ہیں جو میں آپ کی وسادت سے دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں نمبر ایک آج پوری کشمیری قوم اور پاکستان کی تمام سیاسی قیادت مسئلہ کشمیر پر ایک نظر آنی چاہیے ہمارے اختلافات ہوں گے ہمارے اختلافات ہیں یقیناً ہیں کئی ایشو ایسے ہیں جن میں اور ہم میں اور ہم میں خاصی خلیج ہے لیکن مسئلہ کشمیر پر کوئی خلیج نہیں ہے اگر خلیج ہوتی تو مشتر کا قراردار پاس نہ ہوتی نہ آپ کی اسمبلی پاس کرتی نہ پاکستان کی پارلیمنٹ پاس کرتی تو اس خلیج کے باوجود دنیا کو پیغام چلا گیا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستانی قوم متفق ہے متحد ہے نمبر ایک نمبر دو کشمیریوں نے پیغام دینا ہے یہ کشمیر کی جد و جہد ہے یہ کشمیر کی آزادی کی لڑائی ہے اور اس کشمیر کی آزادی کی لڑائی میں جب تک کشمیری ہراول دستے کا کام نہیں کرے گا یہ لڑائی آگے بڑھ نہیں سکتی تو میں وہ کشمیری جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں آزاد کشمیر میں مکین ہیں مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے عالم میں اس وقت جگڑے ہوئے ہیں یا لندن میں برطانیہ میں برسلز میں امریکہ میں جہا جہا کشمیری بیٹھا ہے میرا دوسرا بیغام اس کشمیری سے ہے کہ چودہ تاریخ حکومت پاکستان نے اپنا آزادی کا دن آپ کے اس مسئلے کے ساتھ منصوب کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سال چودہ آگست ہم بطور یقیہتی کا دن اس کو منائیں گے اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ چودہ تاریخ کو ہر شہر سے ہر قسمے سے پاکستان کے ہر شہر سے ایک آپ کو آواز سنائی دے گی اور وہ آواز ہوگی کشمیر بنے گا پاکستان 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 اب دوستو جب یہ آواز ابرے گی دنیا اس کا نوٹس یقیناً اس کو لینا پڑے گا ہم جتنا مرضی یہاں مظاہرہ کر لیں میں اب مخاطب ہوں بیرستر صاحب آپ کے ان کشمیریوں سے جو اس وقت برطانیہ میں رہتے ہیں ہم جو مرضی کر لیں ہم وہ توجہ حاصل نہیں کر پائیں گے یہاں جتنا برزی ہزاروں کی تعداد میں آئی لوگ نکلے مظفر آباد میں لیکن اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا جو لندن میں یا برطانیہ میں یا منچسٹر میں یا برمنگم میں یا برادفرڈ میں یا جو مختلف شہر ہیں گلاسگو میں آئیلنڈ میں جب کشمیری نکلے گا اور اور اپنا حق مانگے گا جو امپیکٹ اس کا ہوگا وہ یہاں کا امپیکٹ ہو نہیں سکتا یہ میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر آپ کو ارز کر رہا ہوں چنانچہ کشمیری ڈائسپورا کشمیری جو پاکستان میں پاکستان سے باہر رہتا ہے میری اس سے گزارش ہے کہ یہ بہت بڑا انتحان ہے ان کا یہ بہت بڑا انتحان ہے ان کا کیونکہ اگر آج آپ خاموش رہے اگر آج دنیا نے آپ کی آواز نہ سنی تو پھر جو وہ خون کی ہولی کھیلنے والا ہے وہ حقیقت بن جائے گی جو اکثریت کو اقلیت میں پینتیس اے کو حضف کر کے جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حقیقت بن جائے گی اور وہ خواب اور وہ اقوام متحدہ کی قرارداد جس کا ہندوستان پابند ہے کہ وہ جمہوری انداز میں اس مسئلے کو حل کرے گا وہ تاریخ کا ثابت جائے گی تو آج یہ ذمہ داری آپ پر بھی آئد ہوتی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اور میں پوری قوم سے کوئی غلط بات نہیں کروں گا ہمیشہ وکیل کا کام ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو سچ بتائے اور آپ کا وکیل آپ سے کہہ رہا ہے کہ دنیا کی جو کچیری ہے نا وہ کچیری طاقت کو سمجھتی ہے دولت کو سمجھتی ہے ایک عرب کی آبادی ایک عرب کی آبادی اس کو نظر آتی ہے ایک عرب کی مارکٹ اس کو نظر آتی ہے ہتے کی ری الائنمنٹ اس کو دکھائی دیتی ہے کشمیلیو کا لہو اگر دکھتا بھی ہے تو آنکھ بند کر لیتی ہے اگر آپ کی آہو پکار آپ کی چیخیں اُبھرتی بھی ہیں تو وہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کان بند کر دیتے ہیں نظریں پھیر لیتے ہیں سیکیورٹی کانسل میں مجھے پتا ہے ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ سیکیورٹی کانسل کے ایجنڈے پر ہے مسئلہ دنیا اس کو ایک متنازع تسلیم کر چکی ہے لیکن